دوستو آدھا ورزہ میں انیس عمد خان دھاکڑ قبر کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں پیچھے پانچ سال گئے ہیں دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار انیس تک جو گئے ہیں اس الیکشن سے لے کے اس الیکشن میں اس میں سرکار نے اپنی دوسری پاری کھیل رہی موڈی جی دوبارہ آ گئے تھمپنگ مجارٹی میں آئے پورے 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 مہمت سے ہیں حالانکہ وہ انڈی کے ہیں انڈی کے الائز بھی ساتھ میں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ الگ بھی ہو جائیں گے تو ان کی گاڑی اس موٹلی چلے گی کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے لیکن انہوں نے دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار انیس تک پوری جو تمام بیوستہیں تھیں وہ دھوست کر دی اب ان کو صدارن اکار ڈیم آگیا ہے وہ صدارنے کے لیے انہوں نے تک قریباً تک کیں ہے اس کے لیے 8 قمیٹیاں 8 قمیٹ یا گٹ vegan کی ہاتھ ک کیں ہے اس کے لیے اور یہ وزپ ہے پیچھلے پانچ سال میں انگی سامعہر میں ان کے ہی ساتھ میں دوستی ہوئی ہے اب انہوں نے گرائیں انہوں نے کو بنانا کی انہوں نے 8 قمیٹیاں بناہی ہیں اس میں جو ہے نا سب سے بڑی جو کمیٹی وہ زیر کی ہڈی کہلاتی ہے جو اس کی ہے اور جو دیش کی بھی ریڈ کی ہڈی کہلاتی ہے وہ اردھویس تھا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مرمت کی جمعیواری کمیٹی پر ڈالی گئی ہے جس میں جو کمیٹی جس کمیٹی کے اوپر اس کی مرمت کرنے کی جمعیواری ڈالی گئی اس میں کوئی اردھشاستری نہیں ہے اس میں سارے پولیٹیشن ہیں پولیٹیشن کیسا کیا کریں گی کیونکہ اردھ بہتشتہ اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو اردھ ہی نکل جاتی ہے اردھ کا مطلب تو سبھی لوگ سمجھتے جو نکلی ہوئی ہے اس وقت اردھ بہتشتہ چوپٹ ہوئی پڑی ہے بینکوں میں پیسہ نہیں ہے اور ایٹی ایم ایٹی ایم او کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے جس طریقے سے ہی کہتے کہ الیکٹر ایلیکٹرونک یہ ٹرانسفر ہوگا اور جس جس کو کہتے ہیں الیکٹرونک مانی کہتے تھے لیکن اس کی کمی جو ایٹی ایم کی ہے وہ کمی ہوتی چلی جا رہی کہ گاؤں دیہات میں تو ایسے ایٹی ایم ہیں جن میں پیسہ ہی نہیں ہے خالی پڑے ہوگی ہیں تو اردھ بہتشتہ کی یہ استدھی ہے شرکار کو چنتا نہیں ہے کہ ابھی کے پچھلی پانچ سال کے اندر چونتے سجار تھائٹی فائیو تھائیز آنٹ یہاں کے دھوک پتی جن کروڑ پتی جن کو اندہ پرنیر کہتے وہ دیش چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہاں کا پیسہ لے کے گئے ہیں اسے نہیں کہا کے لیے نہیں کہ خالیات نہیں گئے سب پیسہ لے کے گئے ہیں یہاں سے اور بینک خالی کر کے چلے گئے ہیں عربوں کا چونہ لگایا ہے انہوں نے عربوں کا پانچ سال میں اتنا پیچو چونہ لگا ہے یعنی اب اس سے انداز لگا لیے بھاگم بھاگز کے اتنی خراب ہے دین ہیں ہمارے دیش کے عرب بدہ پر شکی پختی دیش چھوڑ کر باہر انویس confident ونٹ کر رہے ہیں جو بڑے دیش میں investment نہیں کر رہے ہیں وہ باہرRY investment کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے پیدھان منطی یہ سوچ کر رہے کہ ہم باہر سے investment یہاں لارہے ہیں نہیں یہ یہ market ہے بہت بڑا ہمارا بھارت بہت بڑا market ہے ہمارے ہاں اپو بھوکتہ سنسکٹی ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں ہم باہر کا مال خریدتے ہیں ہمارے اب کوئی مال احسانی منتا ہے کہ جو ہم بیچ سکے وہ باہر والے لیتے نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہیں کسی دکان میں جائیے شادی کے لیے جھالنے چاہیے دیوالی کے لیے جھالنے چاہیے وہ چائنیز ہوگی پٹا کے چاہیے دیوالی میں جلانے کے لیے وہ بھی چائنیز ہیں کوئی بھی چیزی اینی اس بار تو ہی ہوئی کہ جو سوئیہ آتی ہیں عید میں وہ بھی چائنیز ریپر میں تھی چین سے آئی ہوئی تھی میں نے خود کھری دی چائنیز سمجھے کوئی فرق نہیں ہوگی لیکن ان کی مارکٹنگ وہ یہاں بیچ رہے ہیں ہمارا جو بیپاری ہے وہ دبا جا رہا ہے اس باہر سے کپڑے وغیرہ سارے باہر سے آتے ہیں یہاں تک کی بنگلہ دیش سے سے اب سلے سلائی کپڑے آ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ اور بنگلہ دیش کے ارتفعہ ہم سے کہیں زیادہ اچھی ہے اور آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ ہمارے یہاں کے جو دھوک پتی ہیں وہ بنگلہ دیش میںтерес کر رہے ہیں اس نے بنگلہ دیش میں ہی نام سناہ الاقافی بڑھ سو پرانی سندہ ہے یہ اور ایک زمانے میں تو اے ہی تھے ایمبرز ڈرکار تھی اسوک لیلین تھی تاٹا اس کی ہے انہوں نے اپنے ایک جوئنٹ وینچر آئی ایف ایڈی کے ساتھ ملکر بنگلہ دیش میں ایک لگایا ہے بہنی بنگلہ دیش چھوٹی جگہ پہ ہم سے نیا ابھی ابھی بنا ہم نے ہمیں نہیں بنوائے ایک قسم سے اندر گاندی نے اس کو پاکستان سے کٹ کے بنگلہ دیش بنوائے تھا ان پاکستان کو ایک نصیحت کرنے کے لیے جو بہت کوت 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 دیتا تھا اس کی نصیحت کرنے کے دوسرے کر دیتے گھٹنو پلا دیا تھا اس بنگلہ دیش میں جو ابھی پیدا ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ہی اس کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ادھوپتی اور جو ہمارا جو جو انٹ وینچر ہے شوک لیلینڈ کا وہ وہاں بن رہا ہے تو کچھ اور بھی لوگ ہیں انویسٹ مارچ دو اب میں بتاتا ہوں مارت دو ہزار انیس میں انفوسس انفوسس بہت بڑی الیکٹرونک کمپنی ای بی این ای بی ایم این برو کے ساتھ مل کے اس نے پچھتر پیس پیتشیت حصیداری اس کی خرید لی ہے ان بی ایم برو کی خریدی ہے انی انفوسسس کا بھارتی کمپنی میں ای بی ایم ایم برو کا پیسہ لگنے لگانے کے لیے چنا ہے یعنی بھارتی کمپنی نے ای بی ایم ایم برو میں اپنا پیسہ لگانے لیے چنا ہے بھارت کی کمپنی میں نہیں لگا رہی ہے وہ پیسہ یہاں کی کمپنی ہے جو انفوسس وہ باہر کی کمپنی میں ای بی ایم ایم برو میں پیسہ لگا رہی ہے وہیں مارچ دو ہزار انیس میں ایک اور قرار ہوئی ہے کہ سن سن فرماٹیکل سیکیٹرل ہے دوائیو کمپنی ہے فارما سیکیٹرل کلٹیکل جو بھارتی کمپنی ہے فارماسی میں سن والی اس نے زوز کے پی جی ایسی بھائیو سینٹرک کس میں چھانبے پوائٹ نائنٹی سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ انویسمنٹ کیا ہے یعنی ہنڈڈ پرسنٹ اس میں انویسمنٹ کر دیا ہے یہاں کی کمپنی سے سن فارما نے رسہ میں انویسٹ کیا ہنڈڈ پرسنٹ اب بتائیے ہماری یہاں کی کمپنی ہے اگر یہاں کوئی کمپنی نہیں ملی کیونکہ یہاں کی ارتبستہ بڑی گھڑ بڑ ہے یہاں کی بینک بلکل بینک کرپٹ ہے کرپشن بہت بڑا ہویا آفیسروں بھی کرپشن بڑا ہوئے انکم ٹیکش میں بھی کرپشن بڑا ہویا پھر جی ایسٹی یہ وہ لگا کے اتنے زیادہ وہ لگا دیئے گئے ہیں کانون بنانا دیئے گئے ہیں کہ کسی کو بیپار کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ہو رہا ہے وہ اسی کے بعد میں آپ کو چلتا ہوں فروری دو ہزار انیس میں بھی چناؤ کے کچھ دیر پہلے جی بی ایم گروپ جو کی بڑی آٹو موبائل کمپنی بہت بڑی آٹو موبائل کمپنی ہے جی بی ایم گروپ اس نے جرمن کی لی لینڈا وی مین نے میں اس نے میجر اسٹاک خرید آیا اسٹیک لگا ہے لے لیا ہے بہت بڑا جرمن میں اسٹیک لیا ہے جی بی ایم نے یہ دیکھ لیئے ہسپٹیلیٹی میں یو یو ایک ہے کمپنی ہے یو یو کمپنی جس نے جہ آپ نے دیکھا دلی آئی ہے تو یو یو کی بسز چلتی تھی جو پورے بھرمڑ کر آتی تھی پورے دلی 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 درشن کے لیے یو یو کی بسز تھی جو کانگریس کے زمانے میں آئی تھی زمانے پتہ نہیں وچھا کہاں چلی گئی انہوں نے ون پوائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر کا باہر یعنی بان پوائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر باہر لگانے کی سوچی ہوئی ہے سوچ رہا ہے کہ وہ یو یو کمپنی یہاں کی ہے ہم نے بتایا نا کہ اس کا جو دلی کی سرکار تھی اس کے پہلے سیلہ شیلہ دیکھ چھتے کہ انہیں ترت میں جو سرکار کانگریس کی تھی اس میں اس کی بسز چلتی تھی اب وہ بیدیشوں میں باہر ون پوائنٹ ٹو ملینڈ ڈالر بلینڈ ڈالر نو ملین نہیں بلینڈ ڈالر باہر انویسٹ کر رہی ہے اسی طریقے سے میں نے اسو کا لی لینڈ کیا آپ کو بتائی ہے انفوس اس نے ایک ٹیکنالوجیکل پلانٹ ابھی امیریکہ میں لگانے کا فیصلہ کیا ہے بتائیے انفوس اس میں ایک ٹیکنیکل پلانٹ امیریکہ میں لگا رہا ہے جس میں کم سے کم کم سے کم پانچ سو آدمیوں کو روزگرہ میں لگا ہے دیس کے جو وہ دھوک پتی ہیں دیس میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں ہارڈ انویسٹ کر رہے ہیں لگا ہے پیتر سہرار کروڑ پتی پچھلے پانچ سالوں سے ہمیں بتا چکے ہیں کہ دیس چھوڑ کے جا چکے ہیں اب یہاں کے جو دیوک پتی ہیں وہ یہاں کا پیسہ ویدیسوں میں لگا رہے ہیں ہمارے یہاں نہیں لگا رہے ہیں ہم باہر بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے باہر کے لوگ آ کے ہمارے پیسہ لگا ہے چین نے پیسہ لگا ہوئی ہے ارمو روپیہ چین نے لگا ہے ہوا ہے لیکن اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ ان کے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اپنے کمپنیاں لگائی ہیں جب کچھ گلگا لگائے گا وہ اپنا پورا وینچر ہے ہاں سے کھیچے لیں گے جب وینچر کھیچیں گے تو ہم لوگ ہاتھ پہ دھرے بیٹھے رہے جائیں کیونکہ اپنے سب باہر چلی جائیں گی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے یہ فلوٹنگ ہے سب چیز فلوٹنگ ہے ان کو فلوٹنگ منی کہا جاتا ہے اس طریقے سے بیجنس والے یہاں انویسٹ کرتے ہیں وہ فلوٹنگ منی ہوتا ہے ہم کتنا اپنے دیش میں اپنا پیسہ لگاتے وہ ایک ماہینے ہوتا ہے اب یہ اسی کے ساتھ دیکھئے کہ بینکوں سے دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا فراوڈیا چونہ لگا کے چلے گئے ہیں دو لاکھ سے زیادہ کا چونہ لگا ہے پچھلے پانچ سال میں اس میں دیش کے اندر دو لاکھ سے ابھی جو ریپورٹ آئی ہوں اس میں ہیں دو لاکھ کروڑ سے اب بتائیے آتھ ویرستہ کی در دو ہزار اٹھارہ انیس کے انتم دمائی میں فائی پوائنٹ ایٹ پر آ گئی ہے درگری ہے جو بیتے پانچ برسوں کے نیمترم پر ہے اب دیکھتے جائیں یہاں کیسے انویسٹ ہوگا وہیں دیش میں پانچ ہزار آٹھ سو انکان کروڑ روپے کے الیکٹورل بانڈ بکے ہیں اب بتائیے یہاں پانچ ہزار پچاسی ہزار سوری پانچ ہزار پچاسی ہزار ایک ایک کروڑ کی جو ہے الیکٹرونک بانڈ بکے ہیں سرکار خاموش ہے اب بتائیے یہ کیسے ہوگا جہاں اتنا سب ہو رہا ہے وہاں خاموش چھائی ہوگی سرکار سننے رہی ہے سرکار بس کمیٹی بنا رہی ہیں اور آپ کو ہم نے بتایا کہ اتنی تو ابھی کمپنیاں گئی ہیں آگے اور جانے کی تیاری میں کر رہی ہیں اسی کے ساتھ میں اگر آگے اور بھی خبر آتی ہے تو میں آپ کو اس سے روش اناس کراتا رہا ہوں گا بتاتا رہا ہوں گا کہ کیا آگے چل رہی ہے ارتبہ بست ہے کیوں گا ارتبہ بست ہے ایک ریڈ کی ہڈی ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں بدہ آگے پھر ملاقات ہو گئی کسی دوسرے انگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں بدہ اجازت شکریہ